دوستو آخر کا سوشل میڈیا چیز ہی کیا ہے آپ سبھی لوگوں کو اس سوشل میڈیا کے بارے میں بہت اچھے سے پتا ہوگا یہی ایک سوشل میڈیا ہے جو لوگوں کی زندگیوں کو سوار کر رکھ دیتا ہے لیکن یہی سوشل میڈیا لوگوں کی زندگیوں کو برباد بھی کر کے رکھ دیتا ہے اس سوشل میڈیا سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا لیکن آج کل کا ٹائم ایسا آ چکا ہے کہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی بہت زیادہ کرائم ہونے لگے ہیں لگاتارین سوشل میڈیا پر مرڈرز کی پلیننگ بھی چلتی جا رہی ہے سمجھ نہیں آتا آخرکار اس پر چل کیا رہا ہے آج کا کیس بھی ہمارا کچھ اسی طرح کا ہے کیسے ایک لڑکے نے ایک لڑکی کا فیس بک سے اس کی لوکیشن کو ٹریز کیا اس کی لوکیشن کو ٹریز کرنے کے بعد اس نے اپنا سارا گصہ اس لڑکی پر نکال دیا اور بات یہاں پر آتی ہے کہ ایسا اس نے کیوں کیا اس کا بھی کچھ زیادہ بڑا کارن نہیں تھا چلیے جانتے ہیں کہ آخرکار اس لڑکی کے ساتھ ہوا کیا تھا یہ لڑکی کون تھی اور اسے مارنے والا کون تھا اور آخرکار جو بھی وجہ تھی وہ وجہ کیا تھی میرا ناہ میں کرون آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نائٹ فائلز پوڈکاسٹ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو دمانا بلکل بھی مت بھولیے گا انسٹیگرام آئیڈ یہ رہی سکرین پر اور اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے جائیے اور جلدی سے انسٹیگرام آئیڈ کو فولو کر لیجئے اور کمنٹ میں پک می جرور لکھ دیجئے گا کیونکہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں شاؤٹ آؤٹ دینے والا ہوں آج کی یہ جو سٹوری ہے یہ ہے مدیہ پردیش اندور سے آج کا یہ جو یہ کانڈ ایم آئی جیلے کے اندور تھانا جیلے کی ہے تیرہ سپٹیمبر رات کے قریب دس ساڑھے دس بجے کا ٹائم تھا اس ٹائم اندور کی سبھی کلونی کی سڑکوں پر بہت زیادہ ٹریفک تھا ہر کسی کو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بہت زلدی تھی لیکن ان سب کے بیچ ایک لڑکا جو ملٹیپل سٹوری بیلڈنگ کے باہر چپ چاپ کھڑا ہوا تھا وہ وہاں پر کس ادیشے سے کھڑا تھا وہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا لیکن اس کے ہاؤ بھاؤ یہ صاف بتا رہے تھے کہ وہ کسی خاص مقصد سے کسی کو دھوننے کی کوشش کر رہا تھا اور اس لڑکے کا نام تھا کملیش ساہو یہ مول روب سے ساغر جیلے کا رہنے والا تھا کملیش کٹھاری مارکٹ کے ایک پرتیشٹٹ ہوتل میں کام کیا کرتا تھا وہاں کھڑے ہو کر وہ سپریہ جین نام کی ایک لڑکی کا انتظار کر رہا تھا جو مندیہ پردیش کے ہی بنا جیلے کی رہنے والی تھی سپریہ ان دور کے ایک سابتہ ہی اکبار والی کمپنی میں جوب کر رہی تھی کملیش ساہو کا انتظار جلد ہی ختم ہو گیا سپریہ ایک لڑکے کے ساتھ موٹر سائیکل پر آتی ہوئی دکھی کملیش نے جب اس لڑکے کو دیکھا وہ بھی سپریہ کے ساتھ تب وہ آگ ببولا ہو چکا تھا جب سپریہ اس لڑکے سے ہس ہس کر باتے کر رہی تھی تب کملیش کے دماغ میں بہت سارے پرشنس اٹھ رہے تھے اس لڑکے کے چلے جانے کے بعد سپریہ اس بیلڈنگ میں چلی گئی جہاں پر کملیش کھڑا ہو کر سپریہ کا انتظار کر رہا تھا اس بیلڈنگ کے فلیٹ نمبر 208 میں وہ اپنے بھائی سنجے کے ساتھ رہا کرتی تھی بیلڈنگ میں انٹر کرنے کے بعد سپریہ کچھ ہی سیڑیاں چڑی تھی لیکن اسے اچانک کچھ یاد آ گیا تو وہ واپس باہر سڑک پر آ پہنچی یہ دیکھ کر جو کملیش وہاں سے جا رہا تھا اس کے قدم وہیں پر رک گئے وہ سپریہ کو دیکھنے لگا سپریہ جب واپس لوٹ کر اپنے بیلڈنگ میں انٹر ہوئی تو اچانک کملیش کو پتا نہیں کیا سوجا وہ فورتی سے سپریہ کے طرف بڑھنے لگا اور سپریہ کے اوپر جھپٹا مارنے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کھیچ لیا سپریہ نے خود کو اس سے بہت چھڑانے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی ان دور کے ویجے نگر کا شیطر کوچنگ لینے آئے لڑکے لڑکیوں سے بھرا رہتا ہے یہاں پر رہنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے بیچ میں دوستی بنی رہتی ہے کئیوں کا تو آپس میں چکر بھی چلتا رہتا ہے اسی بیچ وہ کبھی کبھی جھگڑ بھی پڑتے ہیں اور آئے دن ان لوگوں کے جھگڑے آپس میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اسی لیے سپریہ اور کملیش کی لڑائی کو دیکھنے کے بعد بھی لوگ اندیکھا کر کے وہاں سے گزر رہے تھے کسی نے بھی ان کے پاس آ کر یہ نہیں پوچھا کہ آخر کار کیا ہوا ہے پریشانی کیا ہے لوگ اپنی مستی میں ٹہل رہے تھے انہیں دیکھ کر انہیں اگنور کر کے آگے بڑھتے جا رہے تھے اور ایسے ہی دو بائیک سوار لڑکے وہاں پر پہنچے اور وہ ان دونوں کا تماشا دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئے لیکن کچھ دور جانے کے بعد انہیں ایک لڑکی کی چیخنے کی آواز سنائی دی وہ ترند اپنی بائیک کو مورتے ہیں اور واپس آنے لگتے ہیں اور سپریہ کے ساتھ جگڑا کر رہے کملیش کو روکنے کے لیے آگے بڑھنے لگے کملیش اپنے ساتھ ایک تیز دھار والا چاکو لے کر آیا تھا ان دونوں لڑکوں کو دیکھ کر اس نے وہ تیز دھار والا چاکو ان دونوں لڑکوں کی اور کر دیا تو وہ دونوں وہاں سے بھاگ نکلے اور کچھ دور جاک کر وہ دوسرے لوگوں کو اس بات کی خبر دینے لگے اس کے بعد پوری کی پوری بھیڑ سپریہ کو بچانے کے لیے دوڑ پڑی لیکن کملیش کے ہاتھ میں ہتیار دیکھ کر کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ سپریہ جین کو جا کر بچا لے کملیش سپریہ کی چھاتی پر بیٹھ گیا اور اس پر اس تیز دھار والے چاکو سے لگاتار کئی وار کیے اتفاق سے اسی سمیں ہیڈ کونسٹریبل جہور سنگھ بدوریا اور کونسٹریبل دویندر سین وہاں سے گزر رہے تھے لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر وہ بھی وہیں پر رک گئے جب ان لوگوں نے ان لوگوں کی بھیڑ کو ہٹایا اور اس بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے اس بھیڑ کو چیرتے ہوئے جب وہ آگے بڑے تب ان لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک لہو لہان لڑکی کی بوڈی پڑی ہوئی تھی وہ لوگ یہ چیز دیکھ کر ایک دم سند رہ چکے تھے کہ یہاں پر ایک بوڈی پڑی ہوئی ہے جو لڑکی خون سے لطپت ہے اور یہاں پر لوگ ایک تماشے کی طرح اسے صرف دیکھ رہے ہیں کوئی بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا دونوں پولیس کرمیوں نے ہمت کر کے کیسے بھی کر کے کملیش کو یہاں پر دبوچ لیا تھا اور یہ سوچنا ڈی آئی دہزیب کازی کو دے دی گئی ڈی آئی جلدی ہی موقع پر پہنچے ان لوگوں نے جلدی جلدی میں گھائل سپریہ جین کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کروا دیا موقع پر پکڑے گئے اروپی کملیش کے ہاتھوں سے وہ تیز دھر والا چاکو لے لیا اور اسے پولیس ٹیشن پیج دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے خلاف دھارہ تین سو ساتھ کے تحت کیس بھی درج کر لیا گیا پولیس والوں کو اب یہ جانکاری مل چکی تھی کہ گھائل یہ جو لڑکی ہے اس کا نام سپریہ جین ہے اور وہ بنا کی رہنے والی ہے اس کیس کی جانکاری جب سپریہ کے پریوار والوں کو دی گئی تو وہ لوگ اسی ٹائم ان دور کے لیے روانہ ہو چکے تھے لیکن جب تک وہ ان دور پہنچے تب تک سپریہ جین دم توڑ چکی تھی جی ہاں اس کی موت ہو چکی تھی اس کے بعد کملیش کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ تین سو دو کا معاملہ بھی درج کر لیا گیا دی آئی تہجیب قاضی نے ان دور کے ڈی آئی جی کو جانکاری دی اور انہیں اس کیس کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں بتایا اور ان کے آرڈر پر پولس والوں نے اپنی کاروائی شروع کر دی تھی سپریہ ان دور کی ایک سما چار پتر سے جڑی ہوئی تھی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا وہ ایک نیوز پیپر کی کمپنی میں جوب کرتی تھی جو سبتہ ایک نیوز پیپر تھا اسی لیے اس مرڈر کو لے کر جو نیوز پیپر والے تھے اس میں بھی ان لوگوں میں بھی اب بہت زیادہ گصہ پھوٹ چکا تھا پولس ادھکاریوں نے کیسے بھی کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کی پوسٹ موٹم میں سپریہ کے شریر پر کم سے کم بھی 38 بار چاکو گھوپنے کے نشان تھے جس سے یہ صاف لگ رہا تھا کہ کملیش کے دل میں سپریہ کے لیے بہت زیادہ نفرت بھری ہوئی تھی اسی لیے اس نے سپریہ کے اوپر لگاتار 38 بار وار کیا سپریہ سے اس کی نفرت کا کارن کیا تھا لوگ اس بات سے بلکل انجان تھے اور وہ یہ چیز سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ آخر کار وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس لڑکے نے اس لڑکی کے اوپر اتنی بار وار کیا اور سپریہ کے جو پریوار والے تھے وہ کملیش کو بلکل بھی نہیں جانتے تھے سپریہ کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں نے بھی نہ تو کملیش کو کبھی سپریہ سے ملتے جلتے ہوئے دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ نوکری ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا اس مرڈر کیس کی پوری سٹوری جاننے کے لیے پی آئی تیزیب قاضی نے جب کملیش سے اس بارے میں پوچھتاچ کرنی شروع کی تو ایک چکاہ دینے والی کہانی اس کملیش نے پولیس والوں کو سنائی چوبیس سال کی سپریہ جین مدی پردیش کے بنا جیلے کی رہنے والی تھی وہ پڑھنے لکھنے میں بہت زیادہ ہوشیار تھی دوہزار پانچ میں سپریہ کا جب سکست کلاس میں ایڈمیشن لیا گیا اسی کے سکول میں اور اسی کی کلاس میں ساغر جیلے کا رہنے والا ایک لڑکا کملیش ساہو بھی پڑھا کرتا تھا دونوں کی آپس میں اچھی دوستی ہو چکی تھی اس سمیں کملیش کو پیار کے بارے میں بلکل بھی سمجھ نہیں تھی لیکن سال بھر ہوسٹل میں رہ کر وہ کافی ہی زیادہ دنیا داری کے بارے میں جان چکا تھا اسے پتا چل چکا تھا کہ آخر کار دنیا کس چیز سے چلتی ہے اور اسے ان لوگوں کے بیچ میں رہ کر کیا کیا کرنا چاہیے اسی لیے پہلا سال ختم ہوتے ہوتے وہ ساتھ پڑھنے والی سپریہ کو من ہی من میں دل دے بیٹھا تھا اس ٹائم پر کملیش ساہو میں اتنا ساس نہیں تاکہ وہ سپریہ کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر سکے یعنی کہ وہ سپریہ کو پرپوز نہیں کر پا رہا تھا ٹویلت کلاس میں آتے آتے معصوم سے دکھنے والی سپریہ اب اور بھی زیادہ میچور ہو چکی تھی اور پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی اور جو کملیش ساہو تھا وہ اب پہلے سے بھی زیادہ سپریہ جین کو پیار کرنے لگا تھا دوہزار بارہ میں کسی طرح بھی ہمت کر کے اس نے ایک دن سپریہ کے سامنے اپنے پیار کا پرپوزل رکھ دیا سچائی یہ بھی تھی جہاں پر سپریہ خوبصورت تھی وہیں پر کملیش کچھ زیادہ سندر نہیں تھا مطلب کی ساولے سے رنگ کا تھا شاید اسی وجہ سے سپریہ نے اس کے پرپوزل کو ایک ہی جھٹکے میں ٹھکڑا دیا کملیش سات سالوں سے کھاموش رہ کر سپریہ کو پیار کر رہا تھا اسی لیے سپریہ کا انکار اس سے بلکل بھی سہمت نہیں ہوا اس لیے وہ سپریہ کے اوپر بہت زیادہ بڑک چکا تھا یہ دیکھ کر سپریہ بلکل سہم چکی تھی وہ ڈر چکی تھی اسی لیے ایک دوست کی احسیت سے وہ کملیش ساہو سے بات چیت کرنے لگی یا یوں کہیں کہ کملیش کا من بھیلانے کے لیے اس نے جھوٹ موٹ کے لیے کملیش کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا تھا کچھ مہینے بعد پڑھائی پوری کر کے وہ دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے جس کے بعد ان دونوں کا جو سمپرک تھا وہ بلکل ہی ٹوٹ چکا تھا کملیش سے بچنے کے لیے سپریہ نے اپنا موبائل نمبر بھی چینج کر لیا تھا سپریہ کا ایک بھائی ان دور میں رہا کرتا تھا جس کی وجہ سے سپریہ کولیج کی سٹڈی کرنے کے لیے ان دور پہنچ چکے تھی وہاں جا کر اس نے گریجویشن کی ڈگری لی اور ایک میڈیا ہاؤس میں نوکری کرنے لگی اپنے دیوانے کملیش ساہو کو پوری طرح تو سپریہ بھول چکی تھی لیکن جو کملیش ساہو تھا وہ سپریہ کو بلکل بھی نہیں بھول پایا تھا وہ لگاتار سپریہ کی تلاش کر رہا تھا اسی طرح پتہ نہیں کیسے وہ سوشل میڈیا پر سپریہ کی کھوج کرنے لگا آخر کار اس نے فیس بک انسٹال کیا اور سپریہ کی نام سے ایسے ہی ایک آئی ڈی سرچ کرنے لگا سپریہ تو اپنی فوٹوز پوسٹ کرتی ہی رہتی تھی اور ایسے ہی ایک دن اچانک کملیش ساہو کو سپریہ کی پروفائل مل جاتی ہے اور جیسے ہی کملیش کو سپریہ کی وہ پروفائل ملی کملیش کو یہ پتہ چلا کہ وہ ان دنوں ان دور میں رہ رہی ہے ان دور آنے کے بعد سپریہ کے بلکل ہی رنگ دھنگ بدل چکے تھے سپریہ نے فیس بک پر کئی سارے فوٹوز کو پوسٹ کر رکھا تھا جنہیں دیکھ کر کملیش ان دور میں آ کر سپریہ سے ملنے کی ٹھان چکا تھا کملیش کے پتہ کی انکم بھی کچھ زیادہ نہیں تھی اور اسی کے باوجود کملیش ان دور میں آ کر پڑھائی کرنے کی ضد کرنے لگا تو اس کے پتہ نے جیسے تیسے بھی کر کے کچھ پیسوں کا انتظام کیا اور اسے ان دور میں ایڈمیشن دلوا دیا پڑھائی کے بہانے وہ سپریہ کو تلاشنے کے لیے آیا تھا اور ایسے ہی ان دور میں آ کر وہ سپریہ کی کھوج بین شروع کر دیتا ہے اور اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ان دور کوئی چھوٹا موٹا شہر نہیں ہے تو آخر کار کیسے سپریہ کی یہاں پہ تلاش کی جائے تو اسے یہ بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کار اسے پہلا سٹیپ کیا اٹھانا چاہیے اس کے لیے اس نے فیس بک کی مدد لی وہ لگاتار عام طور پر فیس بک پر ہمیشہ اپنی لوکیشن لائیو ہی رکھتا تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی منانے جایا کرتا تھا یا پھر وہ فلم دیکھنے جائے یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے جایا کرتا تب بھی وہ اپنا سٹیٹس لائیو رکھتا تھا اور ایسے ہی وہاں کے ان دور کے لوگ بھی کچھ ایسا ہی کیا کرتے تھے جب بھی وہ پارٹی کرنے جائے یا پھر گھومنے فیرنے کے لیے جائے کرتے تھے یا پھر کہیں پریوار والوں کے پاس جائے تو ان کا سٹیٹس لگ بھگ لائیو ہی رہا کرتا تھا لائیو کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی لگاتار پوسٹ شیئر کرتے رہتے تھے تو جس سے جو ان کے فلوورز تھے جو ان کے فرینڈ لسٹ میں تھے انہیں یہ چیز پتا چلتی رہتی تھی کہ آخر کار سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے یہ بندہ کیا کر رہا ہے یا پھر یہ لڑکی اس ٹائم پر کہاں ہے کیا کر رہی ہے سپریہ بھی کچھ ایسا ہی کام کرتی تھی فیس بک پر سپریہ کی لوکیشن دیکھ کر کملیش اب سڑک پر اتر آیا تھا اور سائیکل پر سپریہ کی خوج کرنے لگا تھا فیس بک لوکیشن سے اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ سپریہ ویجنگر علاقے میں رہ رہی ہے پچھلے ڈیٹھ سال سے وہ دن راج سپریہ کو لگاتار تلاش رہا تھا اور ایسے ہی روڈ پر بٹکتا رہتا تھا اور اسی دوران کملیش نے سپریہ کو ایک دین فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ بھیج دی اور سپریہ اس کی پروفائل دیکھ کر ہی کملیش کو پہچان چکی تھی کہ یہ کملیش ہے اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا کیونکہ اس کی منٹلیٹی بلکل ہی چینج ہو چکی تھی تو اس نے کملیش کی پروفائل کو ایکسیپٹ کر لیا اور جو یہاں پر کملیش تھا وہ تو فلے ہی نہیں سما رہا تھا کملیش بہت زیادہ یہ چیز دیکھ کر خوش ہو چکا تھا اسے یہ لگ رہا تھا کہ سپریہ آج بھی کہیں نہ کہیں شاید اسے چاہتی ہے لیکن کملیش یہ بلکل گلت سوچ رکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ کملیش کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ سپریہ نے پہلے میرے پرپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کیا کیا پتہ اسے اب اپنی گلتی کا احساس ہو رہا ہوگا اسی لیے کملیش نے سپریہ کے ساتھ دو دن بعد ہی اپنی پرانی ساری باتیں دورانی شروع کر دی وہ تیلی اسے لگاتار کئی میسیجز بیجنے لگا جبکہ سپریہ اسے کیریئر بنانے کے لیے سمجھایا کرتی تھی اتنا ہی نہیں اس نے سپریہ سے کہا کہ میں جانتا ہوں تم بہت زیادہ سندر ہو لیکن چنتہ مت کرو پیسہ کمانے کے بعد میں بھی آپریشن سے اپنا رنگ روپ ٹھیک کروا لوں گا ایسی باتوں سے سپریہ بہت زیادہ ایریٹیشن فیل کرنے لگی تھی اور اسے اب یہ لگ رہا تھا کہ اس کا ابھی بھی پیار کا بھوت نہیں اترا ہے اب مجھے اس سے بلکل ہی دور ہونا ہوگا شاید میں نے ہی گلتی کری کہ اس کی فیس بک پر جو فرینڈ ریکویسٹ آئی تھی اسے میں نے ایکسپٹ کر لیا اب سپریہ جین نے کملیش کو فیس بک اکاؤنٹ سے بلوک کر دیا ادھر پڑھائی کے نام پر کملیش نے دو بار سی اے کے اگزام دیئے لیکن وہ ایس افل رہا اس کے بعد جب یہ اس ایس افل رہا تو وہ ایک ہوتل میں ویٹر کی جوب کرنے لگا وہ رات میں ہوتل میں کام کرتا اور دن میں بائک لے کر سپریہ کو ڈھونڈنے نکلتا اب وہ سپریہ کے فیس بک اکاؤنٹ پر بھی نظر رکھنے لگا تھا لیکن یہاں پر سپریہ بلوک کر چکی دی تو اس کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچا تھا لیکن اچانک پتہ نہیں ایک دن کیا ہوا کہ کملیش کو سپریہ کی لوکیشن دکھائی دینے لگی وہ بھی فیس بک پر جی ہاں جبکہ سپریہ نے کملیش کو بلوک کر رکھا تھا اب یہ پروف نہیں ہو پایا کہ سپریہ کملیش کو ان بلوک کر چکی تھی یا کملیش سپریہ کو کسی اور فیس بک اکاؤنٹ سے اس کی لوکیشن پر نظر بنائے ہوئے تھا لیکن جو بھی تھا اب کملیش کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ سپریہ آخرگار اس ٹائم پر کہاں پر ہے جی ہاں کملیش کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ سپریہ اس ٹائم پر ایک پب میں ہے لیکن اس کے سر پر آسمان تب ٹوٹ پڑا جب اس نے دیکھا کہ سپریہ کچھ لڑکوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی شراب پیتے ہوئے سیگریٹ کے کش اڑا رہی ہے کملیش یہاں پر بہت زیادہ شاتر دماغ والا تھا تو کملیش اس ٹائم پر تو سپریہ کے سامنے نہیں گیا وہ پہلے تو چپ چاپ سپریہ کا گھر دیکھنا چاہتا تھا تاکہ اگر اسے کبھی بھی سپریہ کو دیکھنا ہو یا پھر اس سے کوئی بات چت کرنی ہو اسے روکنا ہو کچھ بھی لگا لو تو اسے اس کا گھر پتہ ہونا بہت ضروری ہے اسی لیے اس نے سپریہ کو پہلے تو نہیں ٹوکا اور وہ سپریہ کا پیچھا کرنے لگا اور ایسے کرتے کرتے پہلے تو کملیش سپریہ کے آفیس تک پہنچا اور دیرے دیرے وہ سپریہ جین کا گھر بھی پتہ لگا چکا تھا جہاں پر سپریہ رہ رہی تھی اپنے بھائی کے ساتھ وہ روز آتے جاتے سپریہ کا پیچھا کرنے لگا اور اس نے آخر کار یہ دیکھا کہ سپریہ کی دوستی ایک دو یا پھر تین نہیں کئی لڑکوں کے ساتھ میں ہے اسی لیے وہ جب بھی سپریہ کو کسی لڑکے کے ساتھ ہستے ہوئے یا پھر باتیں کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کا خون کھول اٹھتا تھا سپریہ کے بدلتے ہوئے رنگ ڈھنگ کو دیکھ کر وہ یہ بات بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ سپریہ شاید ہی اب اس کی کبھی محبت کو ایکسپٹ کر پائے گی اسی لیے کملیش سپریہ کو جتنی محبت کیا کرتا تھا اب اس سے کئی گناہ زیادہ نفرت کرنے لگا تھا اتنا ہی نہیں اس نے تیہ کر لیا تھا کہ سپریہ اگر اس کی نہیں ہو سکتی تو وہ کسی اور کی بھی نہیں ہونے دے گا تو اسی لیے وہ سپریہ کا پیچھا کرتے سمجھ وہ ہمیشہ اپنے پیٹ پر ایک بیگ ٹانگے ہوئے رہتا تھا جس میں تیز دھار والے اس نے ہتھیار رکھے ہوئے تھے اس کانڈ والے دن بھی کملیش سپریہ کے گھر کے باہر کھڑا ہو کر اس کے آفیس سے لوٹنے کا انتظار کر رہا تھا وہ کئی بار اس کے مرڈر کی پلیننگ کر چکا تھا لیکن وہ ہر بار ناکام ہو جاتا اور کئی بار تو ایسا ہوتا کہ اس کی محبت ہی اس کے ہاتھ باندیا کرتی تھی جب بھی وہ سپریہ کو مارنے کے لیے جاتا تھا تو اس کے مند میں سپریہ کے پرتی وہ پیار جاگ جاتا جو وہ پچھلے سات آٹھ سالوں سے کر رہا تھا چاہے یہ ایک طرف پیار تھا لیکن کملیش سہو کے دل میں سپریہ کے لیے ایک ریل محبت تھی ایک سچی محبت تھی لیکن سپریہ اس بات کو لے کر کبھی سمجھ ہی نہیں پائی کیونکہ جو کملیش سہو تھا وہ دکھنے میں تھوڑا سا ساولہ تھا سپریہ کو یہ لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ سندر ہے اس کی میچنگ کملیش کے ساتھ نہیں ہے اسی لیے سپریہ اس کے پرپوزل کو ڈینائٹ کر رہی تھی اور ایک دن ایسا آیا سپریہ اپنے آفیس سے ایک لڑکے کے ساتھ گھر لوٹ رہی تھی اور کچھ دیر تک گھر کے باہر ہی کھڑے ہو کر وہ ہس ہس کر لگاتار باتیں کرتی جا رہی تھی اور اس سے ایک پیاری سی عدہ سے بائی کر کے وہ اپنی بیلڈنگ میں چلی گئی یہ دیکھ کر کملیش کو لگا کہ سپریہ اسے بلکل بھی پسند نہیں کرے گی کیونکہ اس کی دوستی ہائی فائی لوگوں کے ساتھ ہو چکی ہے یہ سوچ کر کملیش وہاں سے جانے ہی والا تھا کہ اچانک سپریہ کو پتہ نہیں کیا ہوا شاید اس کی موت ہی آ چکی تھی وہ اپنے فلیٹ کے اندر جا کر اس بیلڈنگ کے اندر جا کر واپس باہر نکل آئی اور کملیش کی نظر ایک بار پھر سپریہ کے اوپر گئی اس نے دیکھا کہ سپریہ اس بیلڈنگ سے ایک بار پھر باہر آ رہی ہے اور کملیش ساہو یہاں پر تیہ کر چکا تھا کہ اب بس بہت ہو گیا اب ایسی لڑکی کو سبق سکھانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور جب وہ اس کی نہیں ہوئی تو وہ کسی اور کی بھی نہیں اسے ہونے دے گا تو وہ بیلڈنگ کے گیٹ پر پہنچ چکا تھا اور سپریہ پر وہ ٹوٹ چکا تھا اس پر وہ وار کر چکا تھا اپنے ساتھ لائی تیز دھار والے چاکو سے وہ سپریہ پر وار کرنے لگا جیسے ہی سپریہ جمین پر لیٹی کملیش ساہو سپریہ جین کی چھاتی کے اوپر بیٹھ گیا اور اس پر لگاتار کئی وار کیے ایسے ہی وار کرتے کرتے وہ 38 وار اس تیز دھار والے چاکو سے سپریہ کے اوپر کر چکا تھا جس سے تھوڑی دیر بعد اسے ہوسپیٹل لے جایا گیا جبکہ وہاں پر بہت زیادہ بیڑی کٹھا ہو چکی تھی لوگ صرف وہاں پر اس تماشے کو دیکھتے ہی رہ چکے تھے اسے ان کونسٹیبل دوارہ ہوسپیٹل لے جایا گیا اور ہوسپیٹل میں لے جاتے ہی سپریہ جین دم توڑ چکی تھی اور جیسے ہی میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کے ماتا پیتا کو اس کے بارے میں پتا چلا وہ ترنت ان دور پہنچے اس ہوسپیٹل میں گئے تو ان لوگوں نے بھی اپنی بیٹی سپریہ جین کو مریت پایا پولیس نے کملیش سے پوچھ تاج کرنے کے بعد اسے کوٹ میں پیش کیا جہاں سے اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی اور اسے جیل بھیج دیا گیا اور ساتھی ساتھ اسے پوری زندگی پیرول بھی نہیں مل سکتی یہ تھی سپریہ جین کی پوری سٹوری کہ کیسے کملیش شاہو اس کے پیار میں پڑ گیا اور اس نے یہ کانٹ رچ دیا آپ بتائیے آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی مجھے آپ اپنی رائے کومیٹ سیکشن میں جرور دیجئے گا اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بولیے گا پچھلی ویڈیو کا شاہوٹ آؤٹ دا کےڈی رییکٹ کو کومنٹ پک میٹ تو گیٹے شاہوٹ آؤٹ ان نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور چکا دینے والی سٹوری کے ساتھ